شفیق الرحمان کی تحریر کردہ ہماکتیں سے پہلا باب نیلی جھیل یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب روفی کے دانت پر بجلی گری روفی جن کو بعد میں شیطان کا نام بھی ملا بجلی سے بہت ڈرتے تھے جب بادل آتے تو وہ بستروں میں چھپتے پھرتے سب کہتے کہ اگر بجلی کو گرنا ہے تو ضرور گرے گی روفی جواب دیتے بے شک گرے لیکن اس طرح کم از کم اس کو مجھے ڈھونڈنا تو پڑے گا ہوا یوں کہ بارش ابھی بھی تھمی تھی روفی صوفے کے پیچھے سے نکل کے دبے پاؤں برامدے تک گئے یہ دیکھنے کے بادل چھٹ گئے ہیں یا نہیں اتنے مزور سے بجلی کونڈی اور ایک عظیم و شان دھماکہ ہوا جب وہ ہوش میں آئے تو ان کا ایک دانت ہل رہا تھا انہوں نے آئینہ دیکھا تو دانت کا کچھ حصہ سیاہ نظر آیا اگلے روز آس پاس مشہور ہو گیا کہ رات روفی میاں کے دانت پر بجلی گری ہے وہ دو دن تک بستر پر پڑے رہے لیکن اس طرح ہم اپنے آنے والے سماحی امتحان سے نہ بچ سکیں اس کمبخت امتحان نے ہماری ساری نیند اڑا کر رکھ دی تھی ماسٹر صاحب نے ہمارے ساتھ خاص ریائت کی اور ازراح کرم امتحان چند دنوں کے لیے ملتوی کر دیا ہمارے ماسٹر صاحب بڑے خونخوار قسم کے آدمی تھے یوں تو بیچلرز آف آٹ تھے لیکن ہمیں بعد میں پتا چلا کہ شادی شدہ ہیں اور کئی بچوں کے باپ ہیں وہ ان نظرات میں سے تھے جو آپ سے سوال پوچھیں گے آپ کی طرف سے خود جواب دیں گے اور پھر آپ کو ڈانٹیں گے کہ جواب غلط تھا ان کی نوکر کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ انہیں نیند میں بولنے اور چلنے پھرنے کی بیماری تھی اور وہ سوتے ہوئے پیدل چلا کرتے تھے حالانکہ ان کے پاس ایک تانگہ تھا اور ایک سائیکل انہیں کھیل کود کا شوق بھی تھا لیکن فقط اتنا کہ ریفری بن کر خوش ہو لیا کرتے ایک مرتبہ وہ فٹبال کے میچ میں ریفری تھے کہ یک لکھ جوش میں آگئے اور گین لے کر خود گول کر دیا روفی کے ابا ہمیشہ ان سے کہا کرتے کہ ماسٹر صاحب آپ اس علاقے میں فٹبال کے نمبر دو کھلاڑی ہیں ایک روز ماسٹر صاحب نے ان سے پوچھا کہ نمبر ایک کھلاڑی کون ہے وہ بولے پتہ نہیں ساری کلاس کا امتحان ہو چکا تھا صرف میں اور روفی رہتے تھے نچلی جماعتوں میں روفی کے چھوٹے بھائی ننے میاں باقی تھے کیونکہ اس بجلی کے گرنے کے سلسلے میں بطور تیماردار شریک تھے میں اور روفی مجرموں کی طرح کمرے میں داخل ہوئے ماسٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ ہمارا فقط زبانی امتحان لیں گے اور بلکل آسان سے سوال پوچھیں گے گھبرانے یا ڈرنے کی کوئی بات نہیں انہوں نے روفی سے پوچھا تمہیں کس نے بنایا روفی ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولے جناب اتنا تو مجھے خدا نے بنایا تھا اس کے بعد میں خود بڑھا ہوں اس وقت تم ایک چھوٹے سے لڑکے ہو جب بڑے ہوگے تو کیا بنوگے جی میں انسان بنوں گا تم نے ایسی عجیب آنکھیں کہاں سے پائیں جی چہرے کے ساتھ ہی آئی تھی اب ماسٹر صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے بتاؤ ہاتھی کہاں پائے جاتے ہیں جناب ہاتھی اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کے کھوئے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرا مطلب ہے ہاتھی ملتے کہاں ہیں جہاں اور ہاتھی ہوں وہاں کیا یہ سچ ہے کہ ہاتھیوں کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے اور کبھی نہیں بولتے جی ہاتھیوں کے پاس یاد رکھنے کے لیے باتیں ہی کونسی ہوتی ہوں گی اچھا لومڑی کی خال کے کیا فائدے ہیں لومڑی کو گرم رکھتی ہے ماسر شاہب کا چہرہ روفی کی طرف پھر گیا اگر ایک شخص نے ایک اللو پندرہ روپے تین آنے ایک پائے میں خریدا اور سات روپے دس آنے ساڑھے گیارہ پائے میں بیش دیا تو اسے کتنا نقصان ہوا جراب میں نے آج تک اللو اتنا مہنگا بکتے نہیں دیکھا میں نے ڈرتے رڑتے کہا اور تم نے میں نے کبھی اللو دیکھا ہی نہیں روفی بولے غزب خدا کا تو آج تک تم نے اللو نہیں دیکھا میری طرف دیکھو نیچے کیا دیکھ رہے ہو اچھا میں سوال پھر دہراتا ہوں ماسر صاحب نے سوال دہر آیا بتاؤ کتنا نقصان ہوا جی روپوں میں نقصان ہوا اور آنے اور پائیوں میں نفع روفی بولے اچھا آج تم نے جو سب سے عجیب واقعہ دیکھا ہو بیان کرو جناب آج میں نے چند آدمیوں کو ایک گھوڑا بناتے دیکھا لکڑی کا گھوڑا جی نہیں اصلی گھوڑا جیتا جاگتا گھوڑا لیکن جب میں نے دیکھا تو وہ تقریباً اسے مکمل کر چکے تھے اور اس کے کھوروں میں میکھے ٹھوک رہے تھے ثابت کرو کلم تلوار سے اہم ہے جناب تلوار سے چیک پر دستخط نہیں کیا جا سکتے ماسر صاحب کچھ خفا خفا ہو چلے تھے انہوں نے میری طرف دیکھا اور بولے آسٹریلیا کہاں ہے جی جیگرافیے کے پچاسویں صفحے پر جیگرافیے میں نہیں ویسے کہاں ہے جناب آسٹریلیا کررہ عرض پر ہے تربوز کے فوائد بیان کرو تربوز ایک ایسا پھل ہے جسے کھا بھی سکتے ہیں پی بھی سکتے ہیں اور اس سے ہاتھ مو بھی دو سکتے ہیں اور ناریل جی ناریل پر ٹکٹ لگا کر پتہ لکھ کر بطور پارسل کے بھیج سکتے ہیں اچھا حروف اضافت کیا ہوتے ہیں جناب حروف اضافت وہ ہوتے ہیں جو اضافہ کرتے ہیں اور جنہیں پڑھ کر کچھ اور حروف یاد آ جاتے ہیں مثلا مثلا گھڑی ساز یوں معلوم ہوتا ہے جیسے زمانہ ساز ہو پالتو فالتو معلوم ہوتا ہے مجرد مجرب اور طبلہ نواز بندہ نواز معلوم ہوتا ہے اور بس بس ماسٹر صاحب بالکل خفا ہو گئے اب نننے میاں کو بلائے گیا نننے گنتی گن کر سناو ماسٹر صاحب بولے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس غلام بیگم اور بادشاہ نننے نے فاتحانہ انداز سے کہا اس میں غریب نننے کا بھی قصور نہیں تھا ان دنوں گھر میں تاش خوب ہوتی تھی شام کو ماسٹر صاحب ہمارے ہاں آئے روفی کے اببہ سے دیر تک باتیں ہوتی رہیں سوتے وقت ہمیں سنایا گیا کہ ہماری تعلیمی حالت بہت کمزور ہے چنانچہ ماسٹر صاحب ہمیں گھر پر پڑھانے آیا کریں گے اس خبر نے ہمیں اداس کر دیا اللہ صبح ہم نے مشلیاں پکڑنے کا سامان لیا اور جھیل کا رخ کیا اس ٹویشن کی نئی مصیبت نے ہمیں غمگین کر دیا تھا یوں معلوم ہوتا تھا کہ جو رہی صحیح آزادی میسر تھی وہ بھی چھن گئی ہے جھیل کے شفاف اور نیلے پانی پر ہلکی ہلکی دھن چھائی ہوئی تھی دور بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوا میں تیر رہے تھے کناروں پر پھولدار بیلیں اور پودے جھکے ہوئے تھے اور بے شمار ٹتلیاں وڑھ رہی تھی جھیل کے کنارے دور دور تک چلے گئے تھے دوسرا کنارہ بہت دور تھا اور کبھی کبار ہی دکھائی دیتا تھا جب بارش تھمی ہو یا دن بلکل صاف ہو تو ہر بار کسی نئی شکل میں دکھائی دیتا کبھی دور دور تک محل اور کلے نظر آتے کبھی گھنے اور سرسب باغ اور کبھی ریت کے ٹیلے اور نخلستان نظر آتے ہم ہر اتوار جھیل کے کنارے گزارتے بڑے احتمام سے مچھلیاں پکڑنے کا پروگرام بنتا مچھلیاں بھوننے کا سامان بھی ساتھ ہوتا ہمارے مچھلیاں پکڑنے کے طریقے بھی صحیح تھے لیکن ہم نے کبھی وہاں ایک بھی مچھلی نہیں پکڑی تھی انجینئر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کا خیال تھا کہ اس جھیل میں مچھلیاں بالکل نہیں ہیں جھیل کے پانی میں کوئی خرابی تھی مادنیات کے کچھ ایسے اجزاء شامل تھے جس میں مچھلیاں زندہ نہیں رہ سکتی تھی لیکن ہمیں اس پر بالکل یقین نہ آیا ایسی خوشنما جھیل میں تو مچھلیاں دور دور سے آ کر رہیں گی ہم اداس ہوتے یا ہمیں دھمکایا جاتا تو ہم سیدھے جھیل کا رکھ کرتے بنسیاں پانی مر ڈال کے گھاس اور پھولوں میں بیٹھ جاتے بادشاہوں پریوں اور بحری ڈاکوں کی کہانیاں پڑھتے ذرا زی دیر میں ہم بھول جاتے کہ اس خوبصورت گوشے کے علاوہ دنیا کے اور بھی حصے ہیں جہاں سکول بھی ہے سکول کا کام ماجسر صاحب کی ڈانٹ ہے گھر والوں کی جھڑکیاں ہیں ہم دوسرے کنارے کی باتیں کرتے جسے دیکھنے کا ہمیں بے حد شوق تھا ہم کیا سرائیاں کرتے کہ وہاں کیا کچھ ہوگا شاید وہاں کسی اور قسم کی دنیا ہو کس طرح کے لوگ ہوں گے ہم نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ کہیں سے ایک کشتی لے کر چپکے سے نکل جائیں اور جھیل کو عبور کر کے دوسری جانب پہنچیں لیکن ہمیں کشتی نہ مل سکیں ہمیں تیرنا نہیں آتا تھا کنارے کنارے چل کے دوسری طرف جانا ناممکن تھا کیونکہ راستے میں کئی رکابٹے تھیں جب ہم چاندنی رات میں جھیل کے کنارے بیٹھ کر ایک دوسرے کو پریوں کی کہانیاں سناتے تو جیسے سارے کردار ہماری آنکھوں کے سامنے چلنے پھرنے لگتے چاندنی کچھ یوں بدل جاتی اور دوسرا کنارہ ایسا پرسہر خطہ معلوم ہونے لگتا کہ ہم سچ مچ پریوں کے ملک میں جا پہنچتے دن میں جب سمندری لٹیروں کی کہانیاں پڑی جاتی تو ہمارا لباس بھی لٹیروں جیسا ہوتا سر پر سیاہ رمال باندے جاتے چھوٹی چھوٹی کشتیاں بنا کر جھیل میں چھوڑی جاتی ہوائی بندوقوں اور پٹاخوں سے جھوٹ موٹ کی جنگ ہوتی ایک فرضی جزیرے پر قبضہ کیا جاتا وہاں سے خزانہ برامد ہوتا جب تیز دھوپ نکلتی بھمرے گانے لگتے ہوا رک جاتی اور ترہ ترہ کی خوشبویں فضاء میں رک جاتی تو ہم آنکھیں بند کیے غنودگی میں رنگ برنگ خواب دیکھتے رہتے اگر وہ جھیل وہاں نہ ہوتی تو نہ جانے ہمارے دن کیوں کر گزرتے کیونکہ گھر میں ہر ایک ہم دونوں کا دشمن تھا اور ڈاٹنے پر تلا ہوا تھا ان کا رویہ یہ تھا کہ اگر کچھ کیا تو کیوں کیا اور اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا ان دنوں سب کے دل میں یہ خیال بیٹھ گیا کہ ہم دونوں نہائیت نالائک ہیں اور بلکل نہیں پڑتے اببا کا تبادلہ حسب معمول آبادی سے دور کسی ویرانے میں ہوا اور مجھے روفی کے ہاں بھیج دیا گیا گھر سے ہر خط میں تاقید آتی کہ لڑکے کی پڑھائی کا خاص خیال رکھا جائے چنانچہ خاص سے بھی زیادہ خیال رکھا جاتا گیہوں کے ساتھ گھن باقاعدہ پستہ اور ننے میاں کی بھی خوب توازہ ہوتی ننے میاں سونے سے پہلے بڑے خوشو خضو سے دعا مانگتے کہ یا رب العالمین ہمارے کمبے والوں کو نیک ہدایت دے اور انہیں بتا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے کیونکہ اب تک یہ لوگ اس سے بے بہرہ ہیں گھر میں کئی نوکر تھے جن میں سب سے سینئر رستم تھا وہ ادھیڑ عمر کا تھا اس کا تکیہ کلام رکھی ہے تھا کوئی پوچھتا میاں رستم میری اینک کہاں رکھی ہے جواب ملتا جی فرش پر رکھی ہے میرے کاغذات یہاں تھے کہاں گے جی ردی کی ٹوکری میں رکھے ہیں میرا بٹوا کہاں گیا جی ہوز کی تہہ میں رکھا ہے ننے میاں پھینک آئے ہیں اسے ریڈیو کا بے حد شوق تھا جب دیکھو ریڈیو سے کان لگائے سن رہا ہے ایک مردوہ کھانا کھاتے وقت کسی نے رکابی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یہ کیا چیز ہے رستم فوراں بولا بہاق کا خیال ہے بلمپت لہے میں ویسے اس وقت ریڈیو پر پکا گانا بھی ہو رہا تھا ہمارے بابرچی نے بتایا کہ صبح اٹھ کر رستم یوں دعا مانگتا ہے کہ اے خدا اس وقت دن کے سوا چھے بجے جاتے ہیں اب آپ اردو میں دعا سنیے یہ دعا دوپہر کو ایک بجے اور رات کے نو بجے پھر مانگی جائے گی اس دعا کی خاص خاص سرخیاں یہ ہیں پھر دعا مانگ چکنے کے بعد کل پھر میں اسی وقت دعا مانگوں گا اچھا اب اجازت دیجئے آدھا برز اور بعض اوقات تو رستم دعا کے بعد خدا کو موسم کا حال بھی بتایا کرتا باورچی بے حد موٹا تھا اتنا کہ تصویر کھنشتے وقت اس کی کئی تصویریں لینی پڑتی تھی تاکہ وہ مکمل آ جائے وہ ہر وقت ہستا رہتا اگر اس سے پوچھا جاتا کہ ہستے کیوں ہو جواب ملتا جناب شکل ہی ایسی ہے اس کی گفتگو سن کر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ریڈیو پر دہاتی پروگرام ہو رہا ہو بعض اوقات وہ جان بوجھ کر بہرہ بن جاتا ہم آوازیں دیتے رہتے وہ بلکل نہ سنتا ایک مرتبہ روفی چلاتے رہے اور ساتھ کے کمرے میں چپ چاپ سنتا رہا ہم کھڑکی سے اسے دیکھ رہے تھے اس سے جب پوچھا گیا کہ اتنی آوازیں اسے کیوں سنائی نہیں دیں تو بولا میں نے آپ کی پہلی آوازیں نہیں سنی صرف چوتھی آواز سنی تھی ایک مرتبہ ہمارا گھوڑا کھویا گیا سب نے باری باری ڈھونڈا کسی کو نہ ملا باورچی گیا اور گھوڑے کو پکڑ لائیا پوچھا کہ یہ تمہیں کس طرح مل گیا بولا سب سے پہلے میں نے یہ سوچا کہ اگر میں گھوڑا ہوتا اور کھوئے جانے کی نیت ہوتی تو کہاں جاتا بس میں سیدھا اسی جگہ گیا اور گھوڑا وہیں کھڑا تھا گھر میں بہت سے پالتو جانور اور پرندے تھے ایک توتہ تھا جو روفی کے اببہ کے دفتر میں رہتا تھا اسے چند فکریں یاد تھے جب کوئی آتا تو ہیلو کہتا پھر کہتا دروازہ بند کر دیجئے وہ اندر آ جاتا تو اسے روفی کے اببہ کے متعلق بتاتا کہ باہر گئے ہوئے ہیں یہ گھر میں ہیں جاتے وقت پھر کہتا دروازہ بند کر دیجئے ہمیں خاص طور پر کہا گیا تھا کہ ہم اس توتے کے ساتھ باتیں کیا کریں اور اسے اچھے اچھے فکریں سکھائیں لیکن ہم کو دیکھ کر نہ جانے اسے کیا ہو جاتا بس وہ ایک فکرے کا جاپ کرنے لگتا میں میاں مٹھو ہوں ہم اس کی حوصلہ افضائی کرتے بولو مٹھو شاباش باتیں کرو یہ کہو وہ کہو نئے نئے فکریں سکھاتے لیکن اس کی میاں مٹھو ختم نہ ہوتی اور ساتھ ساتھ وہ ہماری طرف اس انداز سے دیکھتا جیسے جواب کا منتظر ہو ہر مرتبہ کچھ اس قسم کی گفتگو ہوتی ہیلو وہ کہتا ہیلو بھئی توتے سناؤ کیا حال ہے میاں مٹھو ہوں بڑے پیار بھرے لہجے میں جواب ملتا ہاں ہو میاں مٹھو ہوں چلا کر درست کہتے ہو میاں مٹھو ہوں اس مرتبہ لہجہ سوالیا ہوتا ہوگے بھئی میاں مٹھو ہوں بڑی حیرانی کے ساتھ تو پھر کیا کریں میاں مٹھو ہوں میاں مٹھو ہوں بسے میں مان لیا بابا مان لیا اجب ناماکولت ہوتا ہے میاں مٹھو ہوں میاں مٹھو ہوں میاں اور ہم وہاں سے چلے آتے کچھ سفید رنگ کی موٹی موٹی ایرانی بلیاں بھی تھی جو اس قدر مغرور تھی کہ کسی کو خاطر میں نہ لاتی تھی علیبتہ ایک چھوٹی سی بلی بڑی ذہین اور سمجھدار تھی وہ صبح صبح ہمیں جگانے آ جاتی چپکے سے پلنگ پر چڑھ کر پاؤں میں ہلکی سی گدگدی کرتی جگا کر ایک کونے میں انتظار کرتی کہ کہیں ہم دوبارہ نہ سو جائیں بڑے کمرے میں کچھ کالین تھے اتنے خوبصورت کی انہیں فرش پر دیکھ کر ہمیں بڑا افسوس ہوتا تھا وسط میں جو بڑا کالین تھا اس کا کچھ حصہ جل گیا تھا اس طرح کہ وہاں پر نہ صوفہ رکھا جا سکتا تھا اور نہ کوئی میز جب بہمان آتے تو وہی اکلمند بلی اس جلے ہوئے اسے پر بٹھا دی جاتی وہ کچھ اس انداز سے وہاں بیٹھتی جیسے اسے کسی کی بھی کچھ پرواہ نہیں اسے لاکھ بلاتے بہلاتے پھسلاتے پیار کرتے لیکن وہ وہاں سے تب تک نہ ہلتی جب تک وہ سب چلے نہ جائیں باہر والوں میں سے کسی کو پتا نہ چلتا ہے کہ ہمارا خوبصورت کالین جلا ہوا ہے ان دنوں روفی اور میں اوپر کے کمرے میں رہتے تھے کیونکہ روفی کا خیال تھا کہ سطح سمندر سے زیادہ بلندی کی وجہ سے اس کی آب و ہوا بہتر ہے ٹیوشن شروع ہو گئی دن بھر سکول میں رہتے شام کو ماسٹر صاحب تشریف لاتے جو چلتے وقت فالتو کام دے جاتے جس کے لئے دیر تک جاگنا پڑتا بعض اوقات روفی کے اببہ ہمیں سہر پر لے جاتے اور راستے بھر انواع اقسام کی ہدایتیں ملتیں یہ کرو یہ مت کرو اگر یوں کرو تو یوں ضرور کرو اور اگر یوں نہیں کرتے تو یوں بھی مت کرو ایک روز انہوں نے ہمیں کلپ جانے کو کہا بولے اس طرح تمہاری معلومات میں اضافہ ہوگا اور گفتگو کرتے وقت اب جو جھجک محسوس ہوتی ہے وہ دور ہو جائے چنانچہ ہم کلپ گئے وہاں دیکھتے کیا ہیں کہ ایک بہت بڑی سجی سجائی امارت سنسان پڑی ہے اور ایک لمبے سے کمرے میں بہت سے معمر حضرات بلکل بیزار بیٹھے ہیں ہمیں کونے میں چوروں کی طرح کھڑے تھے کہ انجینئر صاحب نے بلایا اور پاس بٹھا لیا کچھ دیر خاموشی رہی پھر انہوں نے کہا بھئی لڑکو کچھ بات چیت کرو میں نے روفی کی طرف دیکھا انہوں نے میری طرف اشارہ کیا میں نے گلہ صاف کیا اور سوچنے لگا کہ کیا کہوں چند روز پہلے ہم نے سنا تھا کہ شاہ اماناللہ خان نے تخت چھوڑ دیا ہے چلو اسی سے گفتگو شروع کرتے ہیں وہ سنا اپنے اماناللہ خان نے تخت چھوڑ دیا اچھا کب انجینئر صاحب نے پوچھا کچھ دن ہوئے ان کی بغل میں جو شخص بیٹھے تھے بولے کس نے تخت چھوڑ دیا جی اماناللہ خان نے کہہ کر وہ خاموش ہو گئے کیا ہوا کون تھا ایک صاحب جو ان کے بلکل قریب بیٹھے تھے کہنے لگے جی اماناللہ خان نے تخت چھوڑ دیا اوہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے صاحب کچھ دیر کے بعد چونک کر بولے یہ کن صاحب کا ذکر ہو رہا تھا جی اماناللہ خان کا انہیں کیا ہوا انہوں نے تخت چھوڑ دیا اچھا بھئی یہ اکیلے ہی اکیلے کیا باتیں ہو رہی ہیں ہمیں بھی تو بتاؤ ایک طرف سے آواز آئی جی اماناللہ خان نے تخت چھوڑ دیا اوفو بڑا افسوس ہوا کون تھے وہ جی بادشاہ تھے کہاں کے افغانستان کے اچھا میرے داہنے ہاتھ پر بیٹھے صاحب یک لخت اچھل پڑے کیا کسی نے تخت چھوڑ دیا جی ہاں کس نے اماناللہ خان نے اوہ اماناللہ خان نے کچھ دیر خاموشی رہی پھر سامنے کے صوفے پر ایک صاحب ہڑ بڑا کر اٹھے یہ کوئی کسی کے کچھ چھوڑنے کا ذکر کر رہا تھا کیا ہوا جی اماناللہ خان نے تخت چھوڑ دیا ارے گرز یہ کہ اس طرح باری باری ہر شخص نے پوچھا کہ کیا ہوا اور مجھے کوئی پچاس مرتبہ بتانا پڑا کہ اماناللہ خان نے تخت چھوڑ دیا ہم نہائید بیزار ہو کر واپس لوٹے گھر میں سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے جھیل کی باتیں شروع ہو گئیں مچھلیوں کے مطالق ان کے شبہات بدستور موجود تھے ہم نے بڑے وسوق سے کہا کہ وہاں بڑی بڑی مچھلیاں ہیں ہم اکثر پکڑتے رہتے ہیں ہم نے کئی مرتبہ انہیں بھونا بھی ہے بولے اچھا اس مرتبہ پکڑو تو گھر لانا ہم بھی چکھیں گے اگلے اتوار کو ہم صبح سے شام تک پانی میں بنسیاں ڈالے بیٹھے رہے لیکن کچھ نہ ملا واپسی پر بازار میں مچھلی والے سے بڑی بڑی مچھلیاں خریدی گئیں اور باورچی کے حوالے کی گئیں اتفاق سے شام کو سب کہیں بار مدو تھے گھر میں صرف میں اور روفی تھے اور ایک بزرگ جو ننے میاں کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا کرتے تھے رات کے وقت بزرگ کو اچھی طرح دکھائی نہ دیتا تھا ننے میاں پہلے تو دستر خون پر بیٹھتے پھر چپکے سے اٹھ جاتے ادھر بلیاں کتار باندے کیوں لگائے منتظر ہوتی اور بڑے اتمنان کے ساتھ آ بیٹھتی وہ یہی سمجھتے کہ ننے میاں ساتھ بیٹھے ہیں چنانچہ وہ بار بار بلیوں سے کہتے برخوردار بھوکے مت رہنا چیزیں اٹھا اٹھا کر ان کے سامنے رکھتے یہ چکو برخوردار یہ بھی کھاؤ برخوردار ادھر بلیاں بڑے سکون سے کھاتی چنانچہ ہماری خریدی ہوئی مچھلیاں اس رات بلیوں نے کھائیں اگلی مرتبہ ہم جھیل پر گئے اور واپس آتے وقت مچھلیاں خرید کر لائے تو نا جانے کس کے مشورے سے مچھلیاں ڈاکٹر صاحب کے ہاں بھیج دی گئیں اس سے اگلی مرتبہ انجینئر صاحب کے ہاں اور پھر ایک روز کیا ہوا کہ سب کے سامنے مچھلی والا حساب لے کر آ گیا ہماری جیب خرچ ختم ہو چکا تھا اور مچھلیاں ادھار آ رہی تھی سب کو پتا چل گیا ہمارا خوب مزاکڑا ہمیں ہدایت کی گئی کہ آئندہ جھیل پر نہ جایا کریں ہم وہاں محض وقت ضائع کرنے جاتے ہیں جب وہاں مچھلیاں ہیں ہی نہیں تو جانا بلکل بے سودھ ہے